بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَانُكُمُ الرِّجْسَى اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَتْحِيرَةً آمنت باللہ صداق اللہ مولانا لزیم وصداق رسول النبی رمی کریم ونحنو على ذالکہ لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمين آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں عالم کے تاجدار سیاہِ لا مقا مخصارِ کل ختمِ رسول جنابِ محمد رسول اللہ ارباہ نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے مقدسِ علی جاہ میں خراجِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بابا زیبلند اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیئنا مولانا محمد بارگ و سلیم صلاتوں و سلاما علیہ کا دائمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تقریر کو بہت جل سمیٹنا پڑے گا چونکہ فاضلِ سعود افریقہ حضرت علامہ مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ کا لکھنو سے اڑان شاید پانچ بجے پانچ بجے گجرات کے لئے ہیں وہ تقریباً بارہ بچ چکے ہیں ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہاں ہاں یہی ہوگا یہی ہوگا کیونکہ بھرپور سماعت فرمانا ہے مفتی صاحب کو وعدے کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپنی بات کو ختم کروں گا کچھ جزا کریں کچھ سننے اور سنانے کا ماحول پیدا کریں باب عزب علند درود پار پڑھ لیں اللہ حوال صلی اللہ سیدنا و شفیئنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ماحول رہے گا تو کیسے آپ سنو گئے ابھی تو بہت منزلیں تیہ کرنا ہے آپ کو رات بھی تقریباً آدھی ہوئی ہے رات بھی جوانی پہ ہے اور بڑاپا آتا ہی نہیں ہے رات پہ بڑاپا آنے سے پہلے پہلے سوا ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ بھی جوان رہیں سننے اور سنانے کا ماحول پیدا کریں کہیں یا علی یا علی یا علی ماشاءاللہ سنی ام من نارے اللہ اکبر میزنم دمزبی بکر عثمانو حیدر میزنم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ وہ قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دینِ حقی شرطِ اول ہے محمد کی محبت دینِ حقی شرطِ اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے اور محمد حی مطعِ عالم و اعجاد سے پیارا محمد حی مطعِ عالم و اعجاد سے پیارا وما میں اپilot سے پیارا اور محمد 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 حی مطعِ عالم و اعجاد سے پیارا جب حد سے بڑھا غم تو تیرا نام لیا ہے اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ کیوں بولو بولو سب مل کے بولو اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ دامان مدارے دو جہاں تھام لیا ہے دامان مدارے دو جہاں تھام لیا ہے میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں صوفی محمد ارشاد مداری کو کہ انہوں نے ایسے وقت میں سادات کرام کے ایک بہت بڑے قافلے کو جو بے شک مکنپور شریف کا سرمایہ ہے آپ کے یہاں آپ کی دعوت پہ وہ سادات جن کی زیارت کے لیے لوگ ترستے ہیں اگر ایک سال ارشاد مدار العالمین پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں تو دوسری سال انتظار کرتے ہیں کہ کب مدار کا چاند آئے اور سترمی شریف کو ہم مکنپور شریف پہنچیں آقا مدار العالمین کے دروار میں حاضری کے ساتھ سادات سادات مکنپور شریف کی زیارت کریں اور اگر تب بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار سہی مکنپور شریف کے سادات کی زیارت ہو جائے آپ بہت حصیب والے ہیں کہ آپ کے دیارے محبت میں ایک دو نہیں بلکہ کئی افراد پہ مشتمل یہ قافلہ آپ کے گاؤں میں آیا ہے چونکہ یہ قافلہ خالص سیدوں کا میں جو بات کہنے جا رہا ہوں آپ میری بات کو غور سے سمجھیں مکنپور شریف سے جو قافلہ سیدوں کا آیا یہ خالص سیدوں کا قافلہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے کوئی ملاوٹ نہیں ہے ہاں آنے والے بہت آتے ہیں آئیں گے آتے رہیں گے سب کی تعظیم اپنی جگہ پر لیکن جو تعظیم جو جگہ جو مقام جو منصب ان ساداتِ کرام کا ہے وہ مشکل سے مہستر ہوگا کیوں کہ یہ پیور سید ہیں ان کی رگوں میں حسنی حسینی خون روا دوا ہے اللہ کے پیارے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس نے میری آل کو بوسا دیا اس نے مجھے بوسا دیا جس نے میرے آل کی زیارت دی جس نے میری آل کی خدمت دی اس نے میری خدمت دی بڑے نصیب والے ہیں آپ اولادِ رسول اعلِ رسول ان کی زیارت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ان کی خدمت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہم اور آپ دنیا میں رہتے ہیں دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں چلو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلیں اور اولادِ مصطفیٰ کا مقام سمجھتے ہیں اولادِ رسول کیا ہیں آلِ رسول کی عظمتیں کیا ہیں آلِ رسول کی بلندیا کیا ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو صحبِ اکرام کا مجمع ہے اسی ستاروں کے جھرمن بے آفتابِ نبوبت جگمگا رہا ہے اس آفتابِ نبوبت کہ ایک نظر سرکار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ صلی اللہ عنہ پر پڑتی ہے اور حضرتِ ابو عزر غفاری رضی اللہ صلی اللہ عنہ پر پڑی یہ حکم کیوں تھا جاتے ہیں کہ صحبِ اکرام کو معلوم ہو جائے یہ ربائق یہ دلیل صبحِ قیامت تک لوگ یاد رکھیں کہ آلِ پاکِ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے ان کی عزمتیں کیا ہے بھلایا اے عمر میرے قریب آؤ اے ابو عزر غفاری میرے پاس آؤ دونوں صحبِ رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہیں قریب پہنچیں ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں حکم فرمائیں آپ نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ فاطمہ کے گھر جاؤ مولا علی کو بلا کے لاؤ علی شہرِ خدا کو بلا کے لاؤ نبی کا بلا کے لاؤ تعریف میں لکھا ہوا ہے کہ صحابِ اکرام میں سے یہ دونوں صحابہ اٹھے مولا علی کے گھر پہنچے مولا علی کے گھر پہنچے دروازے پہ دستک دی علی کو آباد دی اے علی ابن ابی تعلق جواب نہیں آیا سیدہ فاطمہ جواب نہیں ملا پھر دستک دی جواب نہیں آیا پھر آباد دی جواب نہیں ملا تروازے کو کھولا مولا گھر کے اندر گئے دائیں دیکھا بائیں دیکھا ادھر ادھر نظرہ کیا کوئی نظر نہیں آیا اندر جا کے آباد دی علی ابن ابی تعلق کہاں ہو سامنے آؤ اللہ کے نبی نے یاد فرمایا ہے آباد کے آباد نہیں ملی ادھر ادھر دیکھ لیا ایک کونے پہ نظر پلتی ہے ایک کونے پہ نظر ڈالی بڑا عجیب منظر دیکھا دونوں صحابی رسول بھول گمبہ خود ہیں حیرت و زندہ ہیں حوج تم ہوگئے یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا میٹر ہے یہ کیا معاملہ ہے محمد ستمج میں نہیں آ رہا ہے بابا بابا کیا ایسا دیکھ لیا علی کے گھر میں فاطمہ کے گھر میں کیا ایسا نظر آیا دیکھتے کیا ہیں ایک چکی ہے بولدوائی اللہ ایک چکی ہے جو خود بخود چل رہی ہے گلہ ڈالا جا رہا ہے چکی چل رہی ہے آٹا نیچے گر رہا ہے لیکن چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے نہ گلہ ڈالے والا نظر آ رہا ہے نہ چکی کو چلانے والا نظر آ رہا ہے اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں پانستے ہیں یا رسول اللہ علی نظر نہیں آئے علی سے ملاقات نہیں ہوئی فاطمہ ملی نہیں ملی لیکن ایک ایسا ماجرہ دیکھا ہے ایک ایسا محمد سمجھ میں نہیں آیا ہے یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہاں کیا دیکھا ان صحابہ کے درمیان میں ارض کرو صحابہ ارض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مولا علی کو آباد دی فاطمہ کو آباد دی مکان کے چاروں طرف بھوم کے دیکھا کہیں کوئی نظر نہیں آیا لیکن میں نے دیکھا کہ ایک چکی ہے جس میں غلہ ڈالا جا رہا ہے ہاتھا گر رہا ہے لیکن چلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے پیارے نبی نے فرمایا اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے کچھ فریشتے میری اہلِ پید کی خدمت کے لئے معمول کر دیا گئے ہیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ تم مدار تم مدار نارے تکبیر نارے رسالہ اے صحابہ یہ میری اہلِ پید ہے یہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے یہاں تم جانتے نہیں ہو یہاں اللہ نے کچھ فریشتوں کو میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں کچھ فریشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو تم کو نظر آنے والے نہیں ہیں غور کرو میرے بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے ارے جس کے گھر کی غلامی فریشتے کرتے ہو جس کے لئے چند سے لباس تجار کر کے لائے جاتے ہو بتاؤ بھلا اس کا مقام اس کی عظمتیں اس کا منصب کیا ہوگا یہ وہی نبی کے گھر والے ہیں یہ وہی علی زادے ہیں یہ وہی نبی کے گھر والے ہیں اہلِ باعث کے اہلِ باعث کے اہلِ باعث کے مقام اور منصب کوئی استمجھ سکتا ہے ارے کوئی کتنا بڑا ہو جائے کوئی کتنا بڑا بلند و بالا ہو جائے کچھ بھی لکھے کچھ بھی کہلوائے چاہے کروڑوں روپیہ پانی کی طرح اپنے لوگوں کو ملوانے کے لئے خرچ کر لے ارے تب کچھ تو ہوتکتا ہے وہ مولوی ہوتکتا ہے مقرر ہوتکتا ہے خطیب ہوتکتا ہے مفتی ہوتکتا ہے مجدد ہوتکتا ہے مفقر ہوتکتا ہے مودسے کبیر ہوتکتا ہے سب کچھ ہوتکتا ہے لیکن سجد نہیں ہوتکتا سجد ہوتکتا ہے سجد ہوتکتا ہے سجد ہوتکتا ہے مولا علی کے گھر میں فاطمہ کی صلبت سے جنمنے رہ پڑے گا سجد سجد کا کوئی معمولیات کھیلے سجد تو یہ ایسے ویسے کا نام ہے ارے سجد تو وہ ہے جس کو پروردگارِ عالم نے روزِ عدل سے ہی مقرر کر دیا تھا انتخاب کر دیا تھا کہ یہ سید دادا ہے جو میرے محبوب کے گھرانے میں پیدا ہوگا اللہ حبت اللہ حبت یعظم اللہ زندہ بار زندہ بار میڑا بار زندہ بار زندہ بار کشمیر کی بادیوں سے لے کر کنیا کماری کی سرحدوں تک کنیا کماری کی سرحدوں سے لے کے بنگال کی کھاریوں تک بنگال کی کھاریوں سے لے کر کے ہندوستان کا کونہ کونہ اور چپا چپا اور دنیا کے جس کونے جس چپے جس گوشے میں آپ چلے جاؤ جہاں بھی آپ کو کلمہ تیبہ لا الہا اللہ محمد رسول اللہ پولنے والے ملیں گے وہ سب نبی پاک کے گھر والوں کے صدقے میں کلمہ پولنے والے آپ کو ملیں گے کوئی ہو کتنا بڑا ہو کتنا افضل ہو اپنے میں خود ساختا ہو لیکن میاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے گھر والوں میں ایسے ایسوں کا انتخاب کیا ہے کہ جن کی وجہ سے جن کی بدولت جن کی قدموں کی ٹھوکروں کے صدقے میں ایمان اسلام پھلا پھولا اور پروان چڑا ہے وہ اہلِ بیعتی ہی تو ہیں جنہوں نے دین کی دعوت لوگوں کو دی وہ اہلِ بیعت تو ہیں جنہوں نے دین باٹا ہے جنہوں نے دین تقسیم کیا ہے وہ اہلِ بیعتی ہی تو ہیں جنہوں نے اسلام کی زمین خریدی اسلام کی زمین خرید کے اب اس پہ کوئی بھی اپنے پلر کھڑا کر کے بلڈنگیں بنا دے تو بناتا رہے ارے زمین تو اہلِ بیعت کی ہے زمین تو اہلِ بیعت نے دی ہے زمین کے مالک تو اہلِ بیعتِ اطہار ہیں آپ ہندوستان میں رہتے ہیں بھارت میں رہتے ہیں اس بھارت کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے ابھی جیسا کہ جیسا کہ ہمارے سید محافظ علی میاں نے بتایا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی سنیت ایک دو سال پرانی سنیت نہیں ہے بلکہ تقریباً بارہ سو سال پرانی سنیت ہے ہم جس سنیت پر قائم ہیں اس سنیت کو پھیلانے والے سنیت کو لانے والے اسلام کو باٹنے والے اہلِ بیعتِ مصطفیہ کے عشق کا جام پلانے والے قرآن کا صلیقہ ہم کو سکانے والے نمازیں عطا کرنے والے روزیں ہم کو عطا کرنے والے اگر کوئی ہے تو جو سب سے پہلے سب سے پہلے بھارت میں آیا اور آکر کے اسلام کی دعوت دیتی کوئی نہیں ہے ملک خالی ہے کہیں سے کہیں تک رجد و ہدایت کا کوئی تنٹماتا ہوا طورہ چراغی نظر نہیں آرہا ہے اگر کوئی آیا ہے تو مصطفی چراغ لے کر کیا ہاتھ میں میرا مدار آیا ہے اگر کوئی آیا ہے تو اِسْ Liam Economics ملک Promised میرا مدار آیا ہے اُسْلاَم بَا عَاءَا Tre مدار آیا تو قادرJeت ششتیت سُحرورد تیت نقش بندیت اب الولایت شہریت بشہریت نظامیت قلندگیت عباسیت وارسیت یہ تمام خلاصی آج پھل بھول رہے ہیں شاداب ہو رہے ہیں تو یہ سب کا میرے آقا مدار العالمین کا ہے پھیلی ہے ان سے نکتے فائضان مصطفیٰ شاداب ہر چمن ہے انی کی باہر سے اور چشتی و قادری و سہروردی نقشبن باوستہ سب ہیں دامنہ کبد المدار سے جو آیا دامن جس نے پھیلایا اس کے دامن کو اتنا پھر دیا گیا کہ دوبارہ اس سے خواہش نہیں ہوئی ہے کسی دامن پر در پھر دامن پھیلا نہیں کئی سلسلوں میں آخری بار بتا کے رخصت ہوتا ہوں اس لیے کہ میں اپنے بھائی اپنے عزیز اپنا وقت ان کو دیتا ہوں درد پار پڑھنے اللہ اپنا صلی اللہ سیدنا شکیہ محمد عزیز آلِ رسول مصطفیٰ مہرے ربی ربی اللہ کان بولو آلِ رسول آلِ رسول مصطفیٰ مہرے ربی ربی اللہ تعالیٰ یہ شاید آلِ رسول اچھے میاں کے برادرِ اکبر ہیں یا سعجادے ہیں ان کی ایک کتاب ہے تاریخِ خاندانِ برکات کتاب کا نام ہے تاریخِ خاندانِ برکات یہ مستمجھنا کہ سید صاحب آئے اور لفاظی کر کے چلے گئے اور کہہ گئے کہ پھیلی ان سے نکھتے فیضانِ مصطفیٰ شادہ بھر چمن انہی کی بہر سے چشتی و قادری و سور وردی نقشبند وابستہ سب ہندامنِ خطب المدار سے یہ مستمجھنا کہ وہ لفاظی کر کے چلے گئے اور خطب المدار سے پھیلی ہے ہاں وابستہ سب ہندامنِ خطب المدار سے سنو کتاب کا نام ہے تاریخِ خاندانِ برکات تاریخِ خاندانِ برکات کا کتاب کا صفحہ نمبر ہے تیرہ صفحہ نمبر تیرہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ میرے پاس سلسلہِ عالیہ قادریہ سلسلہِ عالیہ چشتیا سلسلہِ عالیہ نقشبندیا کی نسبتیں اور فیض میرے پاس نوجو لیکن میری تشنگی میری پیاس باقی ہے میری شدت باقی ہے تشنگی بھج نہیں رہی ہے پیاس بھج نہیں رہی ہے میں نے ہندوستان کے چارہ آجانی دیکھا ہے قادریہ چشتیا سہروردیا سب موجود ہیں لیکن جب میں کالپی شریف گیا کالپی شریف میں سید محمد کالپی سے جا کر کے ملاقات کی ان سے جب میں نے سلسلہِ عالیہ بدیہ مداریہ حاصل کر لیا تب میری تشنگی اور پیاس بھجی ہے بھولو سبان اللہ بہت سی ایسی کتابیں ہیں اشرفیہ مبارک پور جیسی جنورسٹی سے کتابیں شایع ہونے والی ایسی بہت ساری کتابیں ہیں ایک دو کتابیں نہیں ہیں ہزاروں کی حساب سے ایسی کتابیں ہیں جن کتابوں میں بڑے بڑے عقابل مدرگان دین کو کے لیے لکھا ہے کہ اگر ان کے بعد سلسلہِ عالیہ مداریہ نہ ہوتا ان کی منزلِ سلو مکمل نہیں ہو پاتی اگر مدرگوں کو فائد حاصل ہوا ہے کسی سے تو آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے اٹھانوے فیصد پچانوے فیصد ایسی خانقہ ہیں بھارت میں مدرگ ہیں جن کو حضور مدار العالمین کا فائد حاصل ہے پنا بتاؤ اس کو کان نہ کار سکتا ہے اس کو کان بھٹا سکتا ہے ہے مستقیز زمانہ مدار والوں سے ہے جاری فائد کے دریاء مدار والوں سے ارے میاں جو چاہتے ہو جو چاہتے ہو حشر میں سرخوئی سرخ روئی تو مدار العالمین سے سچی محبت اور قیدت رکھو دنیا بھی تمہاری کامیاب ہوگی آخرت بھی تمہاری کامیاب ہوگی مدار العالمین کی عصمتیں مدار العالمین کی بلندیاں آپ کو اگر سمجھنا ہے تو آپ اولیاء کاملین کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھ لیئے بڑے بڑے اقابر بزرگوں نے سلسلہ عالیہ مداریہ حاصل کر کے اپنی منزلوں کو تائے کیا ہے بہت نصیب والے ہیں آپ لوگ اس سلسلے سے وابستہ ہیں جس سلسلے کی عظمتوں کے خطوے بڑے بڑے گار رہے ہیں بڑے بڑے پر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پرورد گار عالم ہم سب کو حضور مدار العالمین رضی اللہ اور جملہ ہیں بیت اتحار کی سچی محبت عطا فرمائے وآخر دوان الحمد اللہ السلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت